چار چمچ علسی کے بیجوں کو ایک پتیلی میں ڈالیں ساتھ ہی اس میں چار چمچ ساگو دانا شامل کیجئے اور ایک کپ پانی ڈال کر بیس منت تک تیز آنچ پر پکائیں جس کے بعد ایک گاڑا جیل نمہ محلول تیار ہو جائے گا اب اس کو نیم تھنڈا کر لیں بالوں کو کندھا کریں اور اس جیل کو بالوں میں لگائیے اور پھر پندرہ منت کے لیے چھوڑ دیں اب دیکھیں گی کہ بال سیدھے ہو جائیں گے احتیاط جن خواتین کے بال موٹے اور سخت ہیں ان کو زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس لیے وہ کوشش کریں کہ پندرہ منت کے بعد سر دھولیں اور ایک گھنٹے بعد یہ عمل دوبارہ کر لیں ایک کیلے کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں کہ وہ بالکل کریم کی طرح بن جائے اس میں ایک چمچ دہی ایک چمچ چاول کا آٹا اور دو انڈوں کی زردیاں اچھی طرح مکس کریں اس پیسٹ کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں اور پھر بالوں کو ایک گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دیں سادے پانی سے دھولیں آدھے گھنٹے بعد اچھے کنڈیشنر سے بالوں کو دھولیں لیجیے بالوں میں مہنگا کی راتن ٹریٹمنٹ ہو جائے گا آئیر بوٹوکس سیرم جو کہ بالوں کا روکھا پندور کر کے ان میں چمک بھی لاتا ہے اور ان کو اسٹریٹ بھی کرتا ہے اس کے لیے چیزیں بھی عام گھر میں استعمال ہونے والی ڈالی جائیں ڈیک اچھا دودھ آدھا کپ لیمو آدھا کپ شہد ایک ٹیبل اسپون ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر کسی اس پر بوتل میں بھر لیں بالوں پر اسپری کرتا جائے اور کنگھا کرتا جائے اسی طرح اوپر نیچے کر کے خوب اچھی طرح بالوں میں یہ سیرم اسپری کرتے رہیں اور کنگھا کریں تھوڑی دیر میں ہی بال چمکدار اور سیدھے ہو جائیں گے جب تک اب بالوں کو دھویں گی نہیں ہے اسی طرح رہیں گے خراب نہیں ہوں گے خراب اور فریضی بالوں کی لیے اسپری ایک کپ چاول کا ابلہ ہوا پانی پانچ سے چھے جامن ایک سو میلی گرام کی زنگ کی گولی ایک وٹامن بی کیپسول دس ہزار آئیو پانچ سے دس کترے روز میری آئیل چاول کے نیم گرم ابلے ہوئے پانی میں یہ ساری چیزیں ملا کر تھوڑی دیر رکھ دیر اس کے بعد اسے اچھے سے ہلا کر ایک بوتل میں بھر کے فریج میں رکھ دیں رات کو اسے بالوں کی جڑوں میں لگا کر اچھے سے مساج کریں اور اگلی صبح ہلکے شیمپو سے بالوں کو دھولیں اسسپے کو چھے ہفتوں تک استعمال کریں آپ کے بالوں کی فریزینس بھی ختم ہوگی اور خراب بال بھی سلکی ہو جائیں گے ساتھ ہی گنجپن بھی دور ہوگا اور نئے بال آئیں گے خشک بالوں کو سلکی بنائیں خشک اور بے جان کنگریائلے بالوں کو سیدھا اور سلکی بنانے کے لیے ترہ ترہ کے شیمپو وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے بجائے فائدہ ہونے کے اکثر اوقات بال مزید بے جان ہے کر گرنے لگتے ہیں اس مسخہ کو بنانے کے لیے درزیل ازادرکار ہیں الویرہ جیل دو کے انی کے چمچ دودھ دو کے انی کے چمچ شہد ایک کے انی کا چمچ بیٹامنی آئیل سلیش کوکونٹ آئیل ایک کھانے کا چمچ بنانے کا طریقہ تمام اجزہ کو گرنے در میں مکس کر لیں استعمال کا طریقہ نہانے سے پچیس منٹ پہلے بالوں میں لگا کر چھوڑ دیں پچیس منٹ بعد سر دھولیں سوہاگا لیں اور اسے توے پر پیالا لیں پھر اس کو پیس لیں اور پوڈر بنا لیں ایک باؤل میں ایک چمچ سوہاگا بوریکس لے پسا ہوا اب اس میں دو چمچ کافی ملائیں ایک کھانے کا چمچ چینی ملائیں اب اس میں ایک کپ دہی شامل کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور جب اچھے سے پیسٹ بن جائے تو اس کو بالوں پر لگائیں آپ اسے بالوں کی جڑوں سے بھی بنا کسی خطرے کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ خراب ہیں تو ہفتے میں دو مرتبہ اور اگر نارمل ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں موسیقی موسیقی